اسلام علیکم ناظرین آج جو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ سرکاری سکولز جو ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا واقعہ ہی انقریب کھلنے والے ہیں یا مزید ان کے کھلنے کی جو ڈیٹ ہے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک ٹویٹ بھی جاری کیا ہے تو وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ سکول جو ہیں وہ کس تاریخ کو کھلنے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پہلے میرے اس ٹینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتے رہیں اور آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ٹویٹ کی طرف وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ تو اس ٹویٹ کا لبیل آب یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہیلتھ جو ڈیسیجن کرے گی ساتھ سبتمبر کو کہ کیا واقعی ہم نے سکول کھولنے ہے یا نہیں کھولنے کیا صورتحال جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کی اور جو بین سبائی وزیر تعلیم ہیں وہ کنفرنس کریں گے اور اس میں مزید جو ہے حتمی فیصلہ کیا جائے گا لیکن ہم پر امید ہیں اور یقین رکھتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ صورتحال ایسے نظر آ رہی ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ پندرہ سبتمبر کو کھلیں گے یعنی اس ٹویٹ میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز کنڈیشنل کر دی گئی ہے مشہود کر دی گئی ہے کہ ساتھ سبتمبر کو دیسیجن ہوگا کہ کیا واقعی پندرہ سبتمبر کو تعلیمی ادارے کھلنے ہیں یا نہیں جو ہیلتھ دیسیجن کرے گی اللہ حافظ